آپ کے خیال میں یہ مسئلہ زیادہ لینڈ کا ہے یا ریلیجیس ایشو ہے؟ حضرت عمر نے جب وہاں پہ وہ کنکر کیا تھا تو اس سے پہلے وہاں پہ جیوز نہیں تھے؟ اسرائیلیوں کا ٹارگیٹ یہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ ہی رہیں گے اگر آپ اسرائیلیوں کو پڑھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیتل مکتس کی جو ہاں گریٹر اسرائیل کا ان کا جو جی ان کا ایک پروجیکٹ ہے ان کا ایک مائنڈ ہے اسپیشلی عرب دنیا جو ہے انہوں نے اپنی عوام کی پروسپیرٹی کو ایکنومک انٹرسٹ کو پرائیورٹی دے دی ہے پین اسلامک سولیڈاریٹی پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یو اے انہیں جیسے کی اسلام علیکم ویلکم ٹو ریشنل اسلام میں ہوں فیصل نزیر قریشی اچھا پین اسلامک سولیڈاریٹی اور ایکنومک پروسپیرٹی یہ بہت زیادہ آج کل یعنی کہ یہ ٹاپک آرگیو کیا جا رہا ہے اور آج کل مسئلہ چل رہا ہے اسرائیل پیلسٹین کا کنفلیکٹ ہے اس میں ابھی ایران کا بھی کچھ معاملات اس کے اندر شامل ہوئے تو یہاں پہ لوگوں کے اگر ہم ویوز دیکھیں تو کافی زیادہ ان میں یونٹی نظر آرہی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ پیلسٹین کے ساتھ ہی کیا ہم نے کھڑا ہونا ہے اور کیا یہ ہمارے حق میں ہے کہ جو پین اسلامک سولیڈاریٹی ہے جس کو اسلامی بھائی چارہ ہم کہتے ہیں کہ باقی مسلمانوں کے ساتھ کہیں پہ اگر کچھ ہو رہا ہو تو ہمیں اس میں آواز اٹھانی چاہیے اس پہ ایکشن بھی لینا چاہیے اور اس کی بنیاد ہمارے نیشنل انٹرسٹ نہیں بلکہ صرف اور صرف ریلیجن ہو انیسیسری دوسرے ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنا اور اپنا ہی نقصان کرنا کیا اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ انٹی سیمیٹیزم جو پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ابھی بھی ہے لیکن وہ اب کچھ کرسچن دنیا سے شفٹ ہو کے اسلامک دنیا کی طرف آ گیا ہے کیا مسلمانوں کو ایزا مسلمان جیوز کو ایزا جیو ہیٹ کرنا چاہیے کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں تو اس بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے میرے ساتھ ہوں گے صحیف اللہ صحیف جو کہ جنرلسٹ ہیں اسلام علیکم صحیف اللہ کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ دی بارے اسلام پھائیں اچھا سر یہ مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ ہمارے ہاں ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ والا معاملہ کافی زیادہ ہارٹ چل رہا ہے خبروں میں کہ ایران نے اس پہ حملہ پہلے جو ہے وہ جو اسلامسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں وہ یہ اعتراض اٹھا رہے تھے کہ امت جو ہے وہ مل کے کوئی کروائی کرے اور امت میں سے کسی ایک نے اگر کروائی کی تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ کافی زیادہ میمز بھی بنی ہوئی ہیں کہ چھپن بہنوں کا ایک بھائی ہے ایران اس نے حملہ کیا ہے تو اب اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ کوئی مرا کیوں نہیں اب وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے آئرنڈوم اس پہ ہم الگ سریں گے ڈسکشن تو اب جو اس نے حملہ کیا ہے کسی حال میں بھی یہ لوگ خوش نہیں ہیں اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ہمیں کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے ایزا پاکستانی اس پورے کنفلکٹ میں کیا یہ ریلیجیس معاملہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد سے پوچھا گیا تھا کہ قبلہ اول ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ قبلہ اول یہ نہیں ہے دراصل قبلہ اول جو تھا وہ کعبہ تھا تو اس وقت تو وہاں پہ یہودی تھے تو اسلام میں ایک عالمگیریت والا ایک کنسپٹ ہے یعنی کہ پورے لوگوں کو اسلام قبول کر لینا چاہیے تو اس کی بیس پہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ ہماری ہے یعنی کہ مسلمانوں کی ہے جو مسجد اقصہ اور وہ ساری تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو ایز اپین اسلامک سولیڈیریٹی ان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے میں اس ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی پہ نہیں کہہ رہا اس پہ تو ہر ملک کو ہر انڈویجویل کو اس کے جنو سائٹ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور جو ہماس نے عام لوگوں پہ اٹیک کیا اس کے خلاف بھی آواز برابر اٹھانی چاہیے لیکن ہمیں پاکستانیوں کو کہاں پہ سٹینڈ کرنا چاہیے اس پورے کنفلکٹ میں بلکل دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی پاکستان کو کہاں پہ سٹینڈ کرنا چاہیے اس سارے ایشو میں کہ پاکستان کے کیا کوئی اپنومک انٹرسٹ ہیں اسرائیل کے ساتھ کیا کوئی ریلیجیس انٹرسٹ ہیں کوئی ڈیپلومیٹک انٹرسٹ ہیں کوئی ٹیٹوریل انٹرسٹ پاکستان کو جو سب سے بیسک سٹانس ہے وہ کیا ہے دیکھیں پاکستان کو پاکستان کے فاؤنڈر جو ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا سب سے پہلے کیا ہے کہ جو بانی یہ پاکستان ہے ان کا کیا سٹانس ہے ان دونوں ممالک ان دونوں ملکوں کے بارے میں ان کا یہ سٹانس ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک ناجائز ریاست ہے کیوں ہے دیکھیں یہ کوئی ابھی کی لڑائی پاکستان کا موقف یہ پاکستان کا سٹانس نہیں ہے یہ بہت پہلے سے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ قائدی اعظم نے جب قائدی اعظم جب پاکستان کی قائدی اعزادی کی اگست کا مہینہ تھا 1938 میں قائدی اعظم نے اس وقت یوم فلسطین بنایا تھا یعنی فلسطین کے ساتھ سولیڈیریٹی یعنی مسلم امہ انہوں نے کیا تھا کہ ایک مسلمان ملک ہیں مسلمان وہاں پہ بستے ہیں اور ان کے خلاف ایک ظلم ہو رہا ہے ایک ناجائز ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو دیکھیں یہ بات تو جہاں تک رہا جاتی ہے کہ پاکستان کا کوئی تجارتی مفاد ہے پاکستان کا کوئی اور اسرائیل سے یا فلسطین سے وہ اپنا بینیفٹ حاصل کریں گے یہ تو بات بلکل پیچھے رہ جاتی ہے صرف اور صرف قائدی اعظم کے اس سٹانس کو آپ دیکھ لیں کہ وہ 19 یعنی کراداد ہے پاکستان سے بھی دو سال پہلے وہ یومیں فلسطین بنا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کا جو اسرائیل اور فلسطین میں جو ایک سٹانس ہے وہ بلکل کلیر اور کیٹیگوریکلی ہے کہ ہم نے فلسطین کے ساتھ مسلم امہ کھڑا ہونا ہے نہ کہ کوئی ہم تجارتی پر فائدہ ہیں اور نہ کوئی اس طرح کے اب اس کا سیکنڈ فیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باقی مسلم دنیا پاکستان سے کہاں پہ جا رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب ہو گیا یو اے ای ہو گیا قطر ہو گیا یا باقی جتنے عرب کنٹریز ہیں یا ایون عرب کنٹریز کے علاوہ مسلم مالک جتنے بھی ہیں وہ فلسطین کے فیور میں کھل کے سامنے نہیں آرہے اسرائیل کے خلاف سامنے نہیں آرہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں اب یو اے ای کا آپ دیکھ لیں اسپیشلی عرب دنیا جو ہے جی اسپیشلی عرب دنیا عرب دنیا کے اندر سپسیفکلی یو اے ای کا آپ دیکھیں کہ یو اے ای نے بقاعدہ سے یعنی ابھی بھی انہوں نے پروپرلی وہاں پر سفارہ سانے کے لیے جس طرح سے انہوں نے ایفرٹس کی پھر اس کے علاوہ وہاں پر ایونٹس ہوتے ہیں اس پر سیل کا یو اے ای کا یعنی وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی کہ ہم پلسطین کی بات کریں کچھ تو ان کا صرف صرف ایک ہی ایجنڈہ ہے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ مسلم امہ والا سارا یعنی کہ جو ایک سولیڈیریٹی والا ایک ایشو ہے اس کو پیچھے کر کہ انہوں نے اپنی تجارت جی آہ انہوں نے ٹوریزم کو اور اپنی اس چیز کو انہوں نے پریوریٹی دی نہ کہ انہوں نے ایک ایسی چیز جس پہ ایک سٹانس ہونا چاہیے تھا مسلم امہ کا اس پہ انہوں نے سٹانس کیا تو پاکستان کا تو دیکھیں ہم تو ہمارا تو انہوں نے اپنی عوام کو ایک اور الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ انہوں نے اپنی عوام کی پروسپیرٹی کو ایک نومک انٹرسٹ کو پریورٹی دے دی ہے پین اسلامک سولیڈیریٹی پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یو اے ہی نہیں جیسے کیا یہ ہوا ہے دیکھیں یہ ہوا ہے کیوں اس وقت جب آپ کو یاد ہوگا کہ او آئی سی کا ایک اجلاس ہوگا اس کے جو سیکریٹری جنرل ہیں وہ پاکستان ابھی آج ریسیٹلی دورے پہ آئے ہوئے بھی ہیں تو یہ جب پہلا اجلاس ہوا تھا تو وہاں پہ جب یہ ڈسکیشن چلی تھی تو اب وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ پاکستان کا سٹانس تھا وہاں پہ ترکی کا سٹانس تھا وہاں پہ ڈیفرنٹ اور ممالک تھے ان کا سٹانس تھا انڈونیشیا کا تھا بنگلہ دیش کا تھا وہ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ عرب کنٹریز ہیں آپ پاورفول ہیں آپ اکنومکلی آپ سٹیبل ہیں آپ فائنینشلی آپ تکڑے لوگ ہیں آپ لیڈ کریں اس چیز کو تو اس وقت پھر انہوں کا کیا تھا کہ وہ سارے کہ سارے اپنے بزنس انٹرسٹ میں اپنی ٹریڈ میں اپنے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا سوچا اپنے ملک کا سوچا اپنے لوگوں کا سوچا تو انہوں نے یعنی کہ انہوں نے اپنی قوم کا اور اپنے عوام کا سوچا نہ کہ انہوں نے پوری کمیونٹی کا پوری امت مسلمہ کا اور اس چیز کا سوچا تو میرے جانے سے یہ نقصان ہو رہا ہے جس وجہ سے اس چیز کا بینیفٹ اور دیکھئے اسرائیل کیا کر رہا ہے اسرائیل کی تو آج تک کی ایفٹ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بنائے جتنے عرب کنٹریز ہیں جتنے مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ وہ تعلقات بنا رہا ہے کس وجہ سے ڈیویلپ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سٹانس کو کلیئر کرے رکھے بنائے اپنے آپ کو کلیئر کرے اپنی تعلقات کو مضبوط کرے تاکہ ہم اسرائیل کے اسرائیل یعنی مضبوط ہو جائے فلسطین کے خلاف ڈیپلومیٹیکلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ تو پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے اب پاکستان کو یہ کرنا چاہیے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو نظریہ ہے نظریہ پاکستان ہے اس کے اندر یہ شامل ہے کہ ہمیں ساتھ دینا ہے فلسطین کا اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی نہیں بنانے ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جب سیون اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا اسرائیل پہ اٹیک ہوا تھا ہماس کی طرف سے تو وہاں پہ میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا شاید ان کا نام ہے اسامہ حمدان ہماس کے لیڈر ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے سکائپ پہ زوم پہ یا شاید اس طرح انلائن تو جب رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ عام لوگوں کی جو اس میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں تو عام لوگوں کا کیا قصور ہے یعنی کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو سیویلین ہیں ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں جو کہ آپ اس کو کیسے ہی یعنی کہ جسٹیفائے کریں گے تو جو ہماس کے لیڈر تھے انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ why did you create a state on our land ان کا جواب یہ تھا کہ آپ نے ہماری زمین پہ یہ state بنائی کیوں ہے تو پھر رپورٹر نے کہا نہیں دراصل میں اور سوال پوچھ رہا ہوں کہ سیویلین جو لوگ اس میں مر گئے ہیں وہ جو کہ بہت ہی غلط بات ہے تو پھر دوبارہ انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے ہماری زمین پہ state بنائی کیوں ہے تو ہماری زمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی زمین ہے ہماری زمین سے مراد ان کی تھی وہ کہ وہ Arabs کی زمین وہ کہہ رہے تھے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ہماری زمین وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے پوری دنیا کے مسلمانوں کی زمین ہے یہ تو آپ کے خیال میں یہ مسئلہ زیادہ land کا ہے یا religious issue ہے اگر آپ ہمیں دو چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑے گا اس سارے issue کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو آپ یہ بلکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک land کا issue ہے زمین کا issue ہے کیونکہ دیکھیں دنیا میں جتنے اس وقت issues بڑے issues چل رہے ہیں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ کشمیر کا انسیڈنٹ چل رہا ہے اب کشمیر میں کیا کوئی زمین کا مسئلہ اسلامی history دیکھیں کہ کیا ہے کس طریقے سے views ہیں یوگجیوں کے مسلمانوں کے ساتھ کس وقت سے تنازات چلے آ رہے ہیں کہ کیا کیا issue چلے آ رہے ہیں history میں دو سال دو سو سال چار سو سال چھ سو سال مطلب جتنا background میں آپ جائیں گے پیچھے تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ مسئلہ starting سے ہے اور زمین سے بڑھ کر یہ مسئلہ religious مسئلہ ہے مذہبی مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کا جو battle قبلہ اول ہے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ اب اس میں میں ایک چیز آپ کو اور clear کرتا چلے اب عرب countries جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عرب countries اس وقت چانت نہیں دے رہے یہ ہو رہا ہے یا جس طرح سے ان کو criticize بھی کیا جا رہا ہے ہم بھی criticize کرتے ہیں ان کی کچھ باتوں دراصل میرا point بھی یہی تھا کہ عرب countries جب پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری زمین آپ نے ہماری زمین پہ یہ state بنائی کیوں ہے تو وہ عرب کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین تو جب عرب country ہی ان کے جو بھائی ہیں جو زیادہ سگے بھائی ہیں تو جب وہی پیچھے ہٹ جائیں تو ہمارا کوئی جواز بنتا ہے وہاں پہ یعنی دیکھیں ہم تو دیکھیں سیدھی سی بات یہ کہ ہم تو وہاں پہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ماں سوائے ہم امداد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 2007 کی بات ہے ہم نے وہاں پہ جب یہ سارا اشیو ہوا تھا تو ایک فریڈم فلوٹیلا کے نام سے ترکی نے ایک بیری بیڑا بیجا تھا جس کے اندر کافی زیادہ سامان تھا امداد تھی اس کے اندر پاکستانی جنرل سالت حسین صاحب بھی تھے کافی لوگ پاکستانی جو اس کے اندر موجود تھے جو ساد و سامان اور وہاں پہ ان کے امداد کھانے پینے کی چیزیں اور وہاں پہ ریپورٹنگ ملکہ ایک پورا گروپ گیا تھا وہاں پہ ان کے لیے دیکھئے بات کیاتی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کیا کر سکتا ہے پاکستان ماس وائے مسلم کنٹریز کو اکٹھا کرنے کے ان کو موبیلائز کرنے کے ان کو نیریٹیب دینے کے پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا دیکھئے یاد ہو نا کہ ہمارے اندر اتنی ہماری پاور ہو ہماری دنیا ہماری بات سنے امریکہ ہماری بات سنے ہمارے ساتھ برابری کا ایک سیچویشن ہو ہماری اس طرح سے دنیا میں نہیں سنی جاتی جس طرح سے باقی دنیا کے ممالک ان کے سنے جاتی ہے تو پاکستان اس وقت اس ایشو میں ماس وائے ایک سولیڈیریٹی کے بیانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ایونکہ اگر لاکھ میں پہلی یہ ہوتا تھا کہ اسرائیل جب بھی اٹیک کرتا تھا فلسطین کے اوپر تو پاکستان یہ کرتا تھا زیادہ زیادہ یہاں سے انداد بیچتا تھا لیکن اب تو وہ سنسلہ بھی بند ہوگئے تو ماس وائے پاکستان اپنے ریٹوریک اپنی بس بیان دینا فوران آفس اپنا بیان دے دے گا یا جو OIC کے کنٹریز ہیں ان کو کر دے گا ایک پریس ریلیز دے دے گا اس سے بڑھ کر پاکستان کچھ نہیں کر سکتا اس وقت تک تو اس کے علاوہ میں پھر ایک چیز اور آپ کو کلے کرتا چلوں ارابک جس طرح سے میں بات کر رہا تھا کہ عرب کنٹریز ہیں اب سعودیہ کا ایک سانس آیا تھا آج سے چاند سال پہلے کی بات ہے کہ یعنی یہ اوفیشل نہیں تھا لیکن ایک بات تھی کہ سعودیہ کا یہ موقف آ رہا ہے یا سعودیہ کی پالیسی بن رہی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اگر یہ کریں اسرائیل کے ساتھ ہم اگر اسرائیل کو پروپر لیجی ان کے ساتھ تجارت یا ان کا عام دور افت ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہال کرتے ہیں تو انہوں نے ایک فرمولا دیا تھا آئی ٹھنک اسرائیلیز نے دیا تھا سعودیہ عربز کو کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو فلسطین ہے جہاں پہ فلسطینی ہے فلسطینی ہم فلسطین کو مان لیتے ہیں فلسطینی ہمیں مان لے یہ فرمولا انہوں نے دیا تھا یعنی کہ ایک الادہ یہ ان کی الادہ territory ہو جائے گی ان کی الادہ ہو جائے گی تو دونوں ایک دوسرے کوئی ایک سپٹ کر لیں لیکن اس کے اندر بھی کوئی ایسی ایک چیز کوئی پاورفل سٹانس یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پہ بندہ یہ کہے کہ اس فرمولے کو حل کیا جا سکے اور میرے خیال میں دیکھئے اب اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ فیوچر میں بھی جو سٹانس اسرائیل کا ابھی اس وقت اسرائیل نے لیا ہوا ہے اس پہ اسرائیل کسی بھی قسم کا کوئی اس پہ ریورس بیک کرے گا یا کچھ کیوں کہ امریکہ کا جتنی لوگ دیکھیں بتیس ہزار لوگ مارے جائیں سات اکتوبر سے لے کے ابھی آج دیکھ لیں کتنے مہینے ہو چکے ہیں کیا پوری دنیا کا ماں سوائے ایک امریکہ کے علاوہ کسی ملک نے انٹرسٹ لیا کسی نے نہیں لیا تو اس وجہ سے جو پاکستان کا ایک سٹانس ہے اس کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں دنیا کو ہم اگر یہ چیز باور کرائیں کہ جو نقصان ہو چکا ہے فلسٹین کا اس نقصان کو تو نہیں پورا کیا جاتا لیکن فیوچر میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ہماری تو ہم تو ڈپلومیٹی کے لیے اتنے کمزور ہیں کہ کشمیر ہم سے چلا گیا ہم نے کیا کیا مجھے یہ بتائیں کہ ہم فلسٹین کے لیے کچھ کر سکیں گے ہم کشمیر کے لیے جو کہ جس کی سردیں ہمارے ساتھ مل رہی ہیں جس کے بارڈر ہمارے ساتھ ہم وہاں پہ کچھ اگر نہیں کر سکے ان کی اس طرح سے پروپر ہیلپ نہیں کر سکے تو فلسٹین کا تو یہ بہت ایک انٹرنیشنل ایشو ہے پاکستان جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کا سٹانس جس صرف اور صرف جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ OIC کو جتنے مسلم کنٹریز ہیں ان کو بٹھا کے ان کے اندر ایک کردار ادا کرے ان کو کہے ہر ملک کو بتائے جو وہاں پہ جن کی سردیں ساتھ لگتی ہیں ان ممالک کو ایکٹیویٹ کریں اور ایران کو ایکٹیویٹ ساتھ ملائیں سارا یہ جنگ ہے کہ جب تک مسلم امہ میں بھی دو بلوک بنے رہیں گے اسرائیل اس چیز سے فائدہ اٹھاتا رہے گا تو پاکستان یہ تو کر سکتا ہے کہ مسلم ممالک ٹول ہے جسٹ فور ڈپلومیسی کر سکتا ہے مسلم امہ کو اکٹھا کر سکتا ہے اور اس طریقے سے فلسطینیوں کی معاہد کر سکتا ہے ادھر واسد پاکستان کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا آپشن ہے کہ وہ اسرائیلیوں کی ان کے گینس جا سکتے آپ کے خیال میں تیریٹوریل ڈسپیوٹ بھی اگر ہم اس کو مان لیں تو اس پہ زیادہ حق کس کا ہے آپ کے خیال میں مسلمانوں کا ہے دیکھئے مسلمانوں کا حق اس وجہ سے زیادہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں دیکھئے وہ بات ہی آج ہے کہ ہسٹی کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی اسرائیلیوں کا ٹارگیٹ یہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ ہی رہیں گے اگر آپ اسرائیلیوں کو پڑھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیت المقتص کی جو گریٹر اسرائیل کا ان کا جو جی ان کا ایک پروجیکٹ ہے ان کا ایک مائنڈ ہے اس وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس پہ حق ان کا ہے دیکھئے حق مسلمانوں کا ہے اس وجہ سے ہے کہ پاکستان مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے تو جب ایک چیز جو جو اس کا پہلا آنر ہوتا ہے جو وہاں پہ جس نے اس کو پہلے آباد کیا ہوتا ہے اس کی وہاں پہ ریلیجیس ہوتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں دنیا میں کوئی بھی ایسی پروپرٹی ہے حضرت عمر نے جب وہاں پہ وہ کنکر کیا تھا تو اس سے پہلے وہاں پہ جیوز نہیں تھے دیکھئے جیوز کا کنسپ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس طرح میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ ہے یا ایک چرچ ہے ترکی کے اندر ایک بڑا چرچ مشہور تھا اب وہ کیا کیا اس کو مسلمانوں نے وہ آباد نہیں تھا اس کو انہوں نے خرید لیا جب انہوں نے خرید لیا وہاں پہ وہ نہیں تھے وہ چلے گئے فلان تو وہاں پہ اگر کوئی مسجد بن گئی یا مسجد کی جگہ مندر بن گیا یا پہلے مندر تھا تو اب مسجد بن گئی اب وہ میوزیم ہے اب وہ میوزیم ہے تو بات یہ ہے کہ جو چیز ریسنٹلی ہے جس کا زیادہ رائٹ بنتا ہے وہ اس کی ہونی چاہیے نہ کہ یہ ہونی چاہیے کہ آج اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں کل جا کے اس پر اٹیک کر دوں ان کو کہوں نہیں جی آپ یہاں سے یہ جگہ چھوڑیں بلکل یہ تو اس میں میرا بھی یہ پرسپیکٹو ہے کہ کیونکہ ہزاروں سال پرانی اگر آپ کلیم کرتے ہیں تو اس طرح تو امریکہ سارا جو ہے وہ نیٹیو انڈینز کو دے دینا چاہیے کیونکہ وہ تو ان کا تھا جو پاکستان ہے وہ انڈیا والے کہہ رہے ہوں کہ یہ تو آپ ہمیں دے دیں کیونکہ یہ ہمارا تھا کیونکہ یہ ہسٹوریکل ایونٹس ہوتے ہیں تو جن کی بنا پہ جو ٹیرٹریز ہوتی ہیں وہ یہاں سے وہاں چلی جاتی ہیں ان کی ملکیت چینج ہو جاتی ہے بہت سارے جیوز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے انہوں نے کنورٹ ہو گئے مسلمانوں میں اور وہ جو عرب جیوز تھے اس وقت کے بھی جو حضرت امر کے زمانے سے بھی ایک اور میرا آپ سے سوال ہے ایک چیز ہے انٹی سیمیٹیزم آپ کو پتا ہے ہٹلر کو جب شکست ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ اچھا خاصا اس پہ کام ہوا ہے یہ چیز تھا کہ نہ ہو کیونکہ ایک خاص کمیونٹی being that کمیونٹی یعنی کہ اس کو وہ کمیونٹی ہونے کی وجہ سے ہیٹ کیا جاتا تھا ورڈ وائیڈ اور ڈے ون سے کیا جا رہا ہے آج بھی کسی حد تک اب کرسچنز جو تھے جو ریلیجیس کرسچنز تھے ان کے پاس سٹرونگ ریزن تھا کہ وہ جیوز کو ہیٹ کریں کیونکہ لگتا تھا کہ شاید جیوز نے رومنز کی ہیلپ کی عیسی علیہ السلام کو کروسیفائی کرنے میں جبکہ رومی بادشاہ خود جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا تھا کرسچانیٹی میں تو وہاں پہ تو وہ بات بنتی بھی نہیں ہے کیونکہ وہی رومنز ہی تو یہ بات کہہ رہے تھے ان کو ڈے ون سے یعنی کہ مختلف ہسٹری کے جو ایوینٹس ہیں مختلف وجوہات کی بنا پہ ان کو ہیٹ کیا جاتا ہے جو کہ انتہائی غلط ہے ڈسکرمنیشن ہے اب کرسچنز ہیں ان کے پاس سٹرونگ ریزن ہے عدرتیسہ علیہ السلام کا جو ہٹلر تھا اس کے پاس کچھ پولیٹیکل ریزنز اور جو مذہبی تھے وہ تو اس نے استعمال کیے خیر کچھ ریزنز تھے کہ یہ اتنے کامیاب کیوں ہیں پیسے ان کے پاس زیادہ کیوں ہیں کومن لوگوں میں تو یہ ہی ہوتا تھا یورپ میں مسلمانوں کے پاس ایسا کونسا سٹرونگ ریزن ہے کہ ہم جیوز کو بینگ جیوز ہم ان کو ان سے نفرت کریں اور ان کے بارے میں کچھ برا بلک ہیں جبکہ میرے نالج کے مطابق اس وقت دنیا میں اسلام اور جودائزم یہ دو مذائب ہیں جو کہ پیورلی مونویتیسٹک ہیں اگر ہم چلیں ریلیجیس پرسپیکٹیو میں بھی اگر چیزوں کو دیکھ لیں تو ایک تو یہ کہ ہم کیوں ایسا مسلمان ان سے نفرت کریں اور دوسرا آپ کے خیال میں میں ایک کومن پاکستانی ہوں مجھے کیوں کسی ملک سے یا کسی سے نفرت کرنی چاہیے مجھے تو جتنی بھی پڑتال کرنے کے بعد مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہم ان سے کیوں نفرت کریں یا کیوں اپنے پاسپورٹ پہ لکھوائیں کہ وہاں آپ نہیں جا سکتے کیوں کیونکہ جب عربز کی وہ زمین زمین کا اگر مسئلہ ہے بھی تو قبلہ اول کا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ اپنے انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ قبلہ اول یہ نہیں تھا کابا ہی تھا دراصل چاند عرصے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ نے اس طرف موڑے کے نماز پڑھی تھی تو ایزا کومن پاکستان میں اپنے ملک کو پروسپر دیکھنا چاہتا ہوں یعنی کہ یہاں پہ کچھ ایسی حالات و واقعات ہوں کہ لوگ جو ہے وہ سر تن سے جدا کرنے کے لیے روڈوں پہ نہ بیٹھے ہوں ایکنومک ایکوائلٹی ہو ہماری ریاست کو لوگوں کی پروسپیرٹی اسرائیل کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بہال کر کے اپنے لوگوں کی پروسپیرٹی کو دیکھنا چاہیے یا پھر اس طرح کی پیان اسلامی میں آپ کے سوال کو سمجھ گئے ہوں آپ کے آپ نے دو questions کی ہیں آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمان یا بینگا پاکستانی یا بینگا انسان میں کیوں یہودیوں سے نفرت کروں ٹھیک ہو گیا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بینگا مسلم میں کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بھی اتنے اچھے نہیں تھے ہوتے ہیں لوگوں میں مسائل ہو جاتے ہیں جو communities کے اندر تو انہوں نے بھی کچھ الٹے سیدھے کام کیے تو وہ مجھے religious نہیں لگتے وہ political type کے مسئلے تھے اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہمارے مذہب میں ہے کہ ہم یہودیوں سے نفرت کریں نہیں نہیں دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ clear کریں دیکھیں قرآن مجید کی میں اس دن بھی سورہ بکرا کی ریسنٹلی لمزان میں کچھ میں translation اس کی پڑھ رہا تھا دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ایسے نبی پاک کے ایشوز تھے یہودیوں کے ساتھ تو وہ اس وجہ سے نفرت تھی ان کی فلاں دیکھیں ان کے بارے میں category یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں بقاعدہ آیات نازل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے تو اب ایک یہود و نصارہ جو کیا ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ کے بارے میں ان کو جو ہے وہ ایسی چیزیں وہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی چیزیں کرتے ہیں تو دیں گا مسلم میرا ان سے نفرت کرنا اس وجہ سے بنتا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کہہ دیا مختلف ایسی آیات جن کو ہم کوٹ کہے یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے لانا اب یہ نہیں ہے کہ کوئی سپیسیفک ٹائم کے لیے یہ کہا گیا دیکھیں پورا قرآن مجید اگر آپ اس طرح قرآن مجید کو دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو ایک سپیسیفک ٹائم کے لیے تھا قرآن مجید سپیسیفک ٹائم کے لیے نہیں ہے وہ ایک آیت ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اب یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا یہ قیامت تک کے لیے مسلمان کے لیے جس پہ جو مشکل آئی ہے اس کے بعد اس پہ آسانی آئے گی تو یہودیوں کے بارے میں جو قرآن مجید میں چیز آئی یہ نہیں تھا کہ وقتی ایشو تھا یا کوئی ایسا ان کا زمین کا تنازہ ہے یا میں پاکستانی ان سے کیوں کروں جبکہ ارب کنٹریز ان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں یا ان کے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں فرض کریں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں فلسطین کو سکپ کر دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں ہمیں کیا فائدہ بینیفٹ دے سکتا ہے ہم اسرائیل سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہمارے پاس دو سٹیٹس ہیں ایک سٹیٹ وہ ہے جس کے بارے میں ہمارا ریلیجن بھی کہتا ہے ہمارا بانی بھی ہمارا فاؤنڈر بھی بنانے والا بھی کہتا ہے کہ یہ سٹیٹ ظالم ہے اور یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے نہ تمہاری فیور میں ہو سکتے ہیں دوسری طرف وہ سٹیٹ ہے جو مظلوم ہے ہمیں دیکھی ہمیں ٹریڈ کے طور پہ کوئی دونوں ملکوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو بی ویری فیر ٹھیک ہے نہ فلسطین سے فائدہ ہے ہیومن رائٹس کی بیس پہ تو ٹھیک ہے ہیومن رائٹس جہاں پہ بھی پامال کیے جا رہے ہوں انسانی حقوق ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور وہ اگر ہمارے پارٹنرز بھی ہوں تو ہمیں آواز اٹھانی اٹھانی چاہیے ہمیں ہم جو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف ریلیجیس لی اور ہیومن رائٹس کی بیس پہ ان دو بیسز کے علاوہ ہمیں اگر ہم کچھ کرنا بھی چاہے تو ہم اس کوئی ایسا وے نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم یہ چاہیں کہ جی اسرائیل ہماری ہیلپ کر سکتا ہے یا ہم اسرائیل کو اتھرپٹ کر لیں تو ہمارا اسرائیل کام اسرائیل کو یہ بینفٹ دے سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس دو آپشنز ہیں ایک طرف مسلمان فلسطین ہے دوسری طرف اسرائیل ہے دونوں کے سٹانس آپ کے سامنے ہیں دونوں کا ہسٹری کیا ہے بیکراؤنڈ کیا ہے وہ پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں پاکستان ان کو کیا دے سکتا تو بڑا کلیر ہے کہ ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اسی کے ساتھ سٹینڈ لینا چاہیے اور اس مسئلے کو اس کو حل کی طرف لے کے جانا چاہیے نہ کہ مزید اگریشن کی طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو جیوز ہیں ان کو ایز ای فرینڈ نہیں دیکھنا چاہیے یعنی کہ حدیث وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ مسئلہ یہ ہے کہ ایکنومک پرسپارٹی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب ہم زیادہ ممالک کو ریلیجین کی بیس پہ ان کو آئیسولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی سفارتی دائرے سے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے پاس ہائیسٹ نمبر آف سائنٹسٹ پر کیپیٹا وہ کنٹری ہے اور ہائیسٹ لیونگ سٹینڈرڈ ہے ان میڈلیسٹ جتنے زیادہ ہم اورتھوڈاکسی کی طرف جاتے ہیں اتنے زیادہ ہی ہم ایکنومکلی بہائنڈ ہوتے ہیں باقی دنیا سے اگر ہم یہودیوں سے یا اسرائیل تو ٹیکنالوجی میں اتنا آگے جا رہا ہے سائنٹسٹ ان کے پاس آئیں دنیا کی ہر طرح کی نمبر ون ٹیکنالوجی ان کے پاس آگئی ہے تو ہم ان کے ساتھ اگر پارٹنرشپ کریں یا ہمیں وہ کریں مجھے آپ یہ ایک بات بتائیں کہ کیا ہم پاکستان کے اندر پوٹینشل کم ہے جو ہم ایک دم سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم برطانیہ پہنچ جاتے ہیں امریکہ پہنچ جاتے ہیں ہم یہاں پہ لوگوں کو کیوں نہیں ایم پاور کرتے یہاں پہ جتنے لوگ ہیں مجھے یہ بات بتائیں پاکستان میں ایک بندہ اس نے کیا کیا اس نے کہا جی کہ میں یہاں پہ کم فیول والی گاڑیاں بناتا ہوں اس نے ایک پروجیکٹ تیار گیا اس کو پکڑ کے انہوں نے اندر کر دیا جی آپ نے بغیر آپ یہاں پہ جو ایسے ایسے دماغ پاکستان کے اندر بیٹھوں ایسے ایسے سائنٹسٹ بیٹھا آپ ان کو ہم ان کو پرموٹ کرتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم برطانیہ سے مقابلہ کریں گے ہم اسرائیل سے سبق لیں گے ہم امریکہ سے امریکہ ہمیں سپورٹ کرے گا چائنہ آکے ہمیں پڑھائے گا تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا دیکھیں ہم خود کے ہیں ہمارے کتنے ایسے انٹیلیکچولز ہیں جو کہ مختلف یونیورسٹی سے نسٹ سے لم سے نمل سے ایسے سے بے شمار یونیورسٹی سے ہمارے سٹوڈنٹس نکل رہے ہیں پاکستان کے اندر مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے مائیگریٹ کیا سات لاکھ لوگوں نے صرف اور صرف پچھلے ایک سال کے اندر وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے کیوں چھوڑ کے چلے گئے کیا وہ ان کے اندر کوئی ایک سائنٹسٹ نہیں تھا کوئی ایک قابل آدمی نہیں تھا سارے قابل لوگ تھے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنا موال ٹھیک کریں اپنے گھر کا موال ٹھیک کریں اپنی جو یہاں پہ گورنمنٹ آئی ہے ایسی گورنمنٹ لے کے ہیں جو یہاں کے مسائل کو حل کرے نہ کہ ہم یہ کہیں جی دنیا فلان جگہ پہ چلی گی فلان بالکل ٹھیک ہے دنیا بہت آگے چلی گی ہم بہت پیچھے ہیں یہ مسئلہ مسائل حل کرنے کے لیے سائنٹسٹ پیدا کرنے گا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلے جو یہاں پہ جو ریلیجیس آرثوڈاکس تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم امہ جو ہے وہ مل کے اسرائیل پہ حملہ کر دے اور یا پھر کوئی تو ایکشن لے دیکھو یہ ظلم ہو رہا ہے تو امت کی بیس پہ یہ ہے وہ ہے تو جب ایک کسی نے لیا آگے ان کے پاس ٹکنالوجی ہے کیونکہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے ان کے پاس جو ہے وہ امام غزالی جیسے لوگ نہیں ہیں یا اور اس طرح کے مولوی وغیرہ نہیں ہے تو انہوں نے آئرن ڈوم جیسی ٹکنالوجی بنائی ہوئی ہے جو کہ ہوا میں ہی مزائلوں کو نکارہ کر دیتی ہے اس میں اٹیکر کیا کرے ایران نے تو اپنی جو ہے وہ جو کیا کہتے ہوتے ہیں مرال کو قائم رکھنے کے لیے اٹیک کیا ہے ان پہ واپس تو آگے سے ان کے پاس جو ٹکنالوجی ہے ہم کیوں نہیں بنا پاتے یہ ہمارے پاس اس طرح اتنی یعنی کہ کیوں نہیں ہے پٹنچل تو آپ کی بات میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں پروسپیرٹی کے بارے میں کام کرنا چاہیے لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے انیسیسری جو سینکشنز ہیں وہ خود ہم نے امپوز کی ہوئی ہیں یعنی کہ ہم نے خود پہ خود سینکشنز لگائی ہوئی ہیں وہ ذرا ہٹانی چاہیے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو مذہب کی بیس پہ یا پھر عربوں کی زمین کی بیس پہ اگر ہم نے کچھ اس طرح کی جیو پولٹیکل سٹریٹیجی ہم بناتے ہیں تو میرے رائے میں وہ اتنی زیادہ اثر نہیں ہے پرحال بہت بہت شکریہ انشاءاللہ دوبارہ اس پہ بات کریں گے صحیح اللہ صاحب اچھا یہ تھی آج کی ہماری ڈسکشن آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے آپ ہمیں کمیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور کسی بھی کمیونٹی کو کسی بھی ریلیجیس کمیونٹی ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی گروپ ہو اس کو ایک سپیسیفک کمیونٹی ہونے کی وجہ سے ہیٹ کرنا اور ہرڈ منٹیلٹی جو کہ باقی دنیا جس طرح سے باقی لوگ کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم بھی کر رہے ہیں تو یہ کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ پڑتال کر لیا کریں کہ کیا ہمارے حق میں بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے ہم سب کو اس دنیا کو کچھ بہتر دنیا بنانے کے بارے میں کچھ کوششیں کرنی چاہیے جہاں ہمارے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیشن اور دوسرے گروپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ مسکرا کر زندگی بسر کر رہے ہوں جہاں ہر قسم کی پروسپیرٹی ہو ایکویلٹی ہو انصاف ہو جب تک آپ خود ایک کسی گروپ کو اس کے مذہب کی بنیاد پر نفرت کر رہے ہوں گے تو اندازہ لگائیں کہ آنے والی دنیا کس طرح کی ہوگی آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے کیا عادتیں انہیرٹ ہو رہی ہوں گی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس قسم کی دنیا بنانے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی کوئی بھی رائے ہو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اللہ حافظ